بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے حیر حریت سے ہوں گے تو جناب آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آگئی ہوں ایک نئی ویڈیو تو میں نے یہاں پر کچھ لے لئے ہیں برڈز اور ایک یہاں پر ابھی سلائس لیا ہے چھوری کی مدد سے اس کے ایجز کو ہم نے الادہ کرنا ہے جو اس کی شیپ ہے اسی شیپ میں اس کو رہنے دیں گے اور ایجز کو بس الگ کر لیں گے یہ جو اندر والا اس کا حصہ ہے ہم نے اس کو کاٹنا ہے تاکہ یہ اس سے الگ ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ الگ ہو جائے گا اور یہ خالی رہ جائے گا برڈز کو کٹ کر سائیڈ پر رکھ لیا ہے برڈز کو کٹ کر سائیڈ پر رکھ لیا ہے اور اب ہم اپنے ویجٹیبلز کٹ لیں گے یہ پیاز میں نے لیا ہے کٹ کر سائیست پیاز کو تھوڑا سا اور باریک کر لیں گے تو اوپر سے چھوری کی ملک سے اس کو اس طرح میں چاپ کر رہی ہوں تھوڑا سا باریک اور کر لیوں گے اس کو میں موسیقی موسیقی میرا چاپ کر چاپ کٹھ کر دی ہوں پیاز ہری مرچ اور ٹیماٹر یہ تینوں چیزیں ماں نے کٹ کر رکھ لی ہیں تو اب میں ساتھ ساتھ کٹنگ بورڈ کو بھی صاف کر لوں گی یہ سارے ویجٹیبلز ہیں جو اچھی طرح سے کٹ گئے ہیں اور اب اس بول میں میں چھے انڈے ہیں جو وہ پھینٹ لوں گی اب انڈے ہیں جو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تھوڑی سی لال مرچ جائے گی آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ لال مرچ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک نہ کریں کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے مجھے لال مرچ پسند ہے تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں حسبے دائی کا نمک بھی جائے گا اور اب دوبارہ سے ان کو مکس کر لیں گے تو اب جتنے بھی ویجٹیبلز کٹے ہوئے تھے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دھنیے کو میں نے تازے پانی میں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اس کی مدت ہے جو وہ تھوڑی فریج میں رکھنے کے بااد اس کا لائف ٹائم ہے جو تھوڑا زیادہ رہے اور یہ فریش فریش بھی رہے دھنیے کو بھی باریک باریک کٹ لوں گی میں فریش لی چاپڈ دھنیا بھی شامل کر دوں گے اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اب جناب یہ دیکھیں یہ سارا مکسچر ہے جو وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب سارے مکسچر کو میں اس کپ میں شامل کر لوں گی تاکہ جب ریڈ کے اندر میں اس کو شامل کروں تو آسانی رہے تو اب میں پین میں شامل کر دوں گی آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ مکھن شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں لیکن میں تھوڑا سا شامل کروں گی اور اب یہ جو برڈز کے سلائس ہم نے کاٹے ہوئے تھے یہ رکھ دیں گے اور اب یہ جو انڈے اور ویڈیز کا مکسچر بنایا تھا وہ شامل کریں گے اس دوران جب مکسچر ڈال رہے ہوں گے اس دوران ہم نے آنچ کو بہت ہلکا رکھنا ہے تاکہ جو مکسچر ہے وہ نیچے سے جل نہ جائے اور برڈ کا بھی جلنے کا جو ہچھا ہوگا وہ بھی نہیں چلے گا تو اب ہم انتظار کریں گے کہ انڈا ہے جو وہ بیچ میں سے پک جائے تھوڑا سا اور اب یہاں پر میرے پاس موزوریلا چیز ہے اس کے پیسز اتار لیے تھے تو یہ بھی میں شامل کر رہی ہوں آپ شردڈ فائنلی شردڈ چاپٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ جو سلائس برڈ کے اتارے ہوئے تھے بیچ میں سے نکالے تھے یہ ہے جو اس کے اوپر رکھیں گے یہ اس طرح بے شک تھوڑا سا دبا دے صحیح رہی یہ اب اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں ماشااللہ بہت ہی پیارا کلر آ گیا ہے آنچ ہے جو وہ بہت ہی ہلکی میں نے رکھی ہوئی تھی تھوڑا سا پین کو اور ساتھ گریز کر لیں گے تاکہ نیچے سے برڈ ہے جو وہ بھی اچھی طرح سے ٹوست ہو جائیں اور کرسپی بھی ماشااللہ دوسری سایڈ بھی جو وہ کرسپی ہو گئی ہے پہلے والا میں نے پین سے نکال لیا تھا کیونکہ وہ پک گیا تھا اس کو بھی پلٹ میں نکال لیں گے اس طرح سے تو لین جی یہ تھی آج کی میری مختصر سی کوکنگ کی ویڈیو تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے اگاہ کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل ہی مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے السلام علیکم